دیکھیں تو اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہاں پر دو سکول آف تھوڑ ہیں ایک سکول آف تھوڑ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اگر ٹینٹیڈ پلیئر ہے تو اس کو تو آپ بالکل ہی نہ لیں اور اس کو کسی قسم کا کوئی عوضہ نہ دیں دوسرا سکول آف تھوڑ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر کسی نے اپنی سزا کاٹ لی ہے اور سزا کاٹنے کے بعد اس ریہیب لیٹسین کے پروسس سے گزر چکا ہے اور اس نے وہ تمام چیزیں کی ہیں جیسے کہ محمد آمیر نے کی تھی تو اس کو اجازتیں دی جائے اب دیکھیں نا سرسلہ یہ ہے کہ اپنے اگر تو آپ نے ایک ہی طریقے سے اگر سب کو لے کر چلنا ہے تو پھر آمیر جب کھیل چکا ہے تو پھر دوسرا جو بھی بندہ ہے اس کو وہ کیوں نہیں آ سکتا اس میں اور اگر شردیر خان کے اوپر ازامات لگ کے وہ اپنی سزا تار کے واپس آ سکتا ہے تو پھر یہ سلمان بڑھ کیوں نہیں آ سکتا ہے اب مسئلہ یہ ہوا کہ ریاکشن اتنا سٹرونگ ہو گیا سلمان بڑھ کی انوالمنٹ کے بعد اس کو یہ سلیکٹر کا کانسلٹنٹ بنا رہے ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہی سمجھ منی آیا کہ سلیکٹر کو اس سلیکٹر کو کون سے کانسلٹنٹ کی ضرورت ہے میں یہی آپ سے جانا چاہ رہا تھا کہ آخر آپ بھی کام کرتے رہے یہ خود دیکھنے کی بجائے کانسلٹر کیوں ریکوائیڈ ہوا ان کو میرا پوائنٹ آ فیو یہی تھا کہ دیکھیں نا اس کا زیزن سی رسیدہ زیادہ ہے دیکھیں لہوں کو بھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دیکھو فروم ایک کرکٹر اس کو کمپلیٹ رانسکومیشن ایک کاری کھیل رہا ہے اس کو کھیلتے کھیلتے میں ہی آپ اگر کوئی ایسا ہوتا دے رہے جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے جس کا اس پر ایکسپیل ہی نہیں ہے تو تیر بھی اپرابلم you know same applies for hafiz as well ایک شخص نے ابھی کرکٹ کھیلتے میں لے گئے کرکٹ کھیل کے آیا اس سے پہلے ایک سال پہلے تک وہ کرکٹ کھیل رہا تھا اس کے بعد اس نے نہ تو کوئی کوٹس کی نہ کوچنگ اس نے کسی اس کے اوپر کی تو ابھی اپوائنٹمنٹس اس کا مطلب ہے آپ صرف ناموں پہ ہی کر رہے ہیں میرے میرے اپنے نظریک ہونا یہ چاہیے کہ یہ کتنے ہمارے کرکٹرز ہیں you know they are great کرکٹرز مجھے اس کا کوئی issue نہیں ہے لیکن ان لوگ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک کرکٹرز صرف کھیل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹسمن ہے تو اجھے بیٹسمن ایکسل کر رہا ہے اگر وہ بولر ہے تو اجھے بولر ایکسل کر رہا ہے ایکسل کر رہا ہے ایکسل کر رہا ہے اس کریئر جیسی اس نے وہ کرکٹ ختم کی اگر وہ کسی بھی اور جگہ سویچ ہونا چاہتا ہے تو پہلے اس کی ٹریننگ لے it's a complete transfer اچھا سر اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سب سے بڑا نقصان سلمان بٹکا ہوا اگر اس کی appointment کی گئی تھی تو پہلے اسے discuss کے جاتا اس کو سب سے زیادہ harmful تو اس کے لیے یہ چیز رہی اچھا دوسری چیز یہ ہے دیکھیں یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ میں چیز سیکٹر بن جاؤں تو میں جس کے لوگوں کو رنگلی رکھ دوں گا اس کو اٹھا کے آپ مجھے دے دیں گے یہ تو اس کے برقیدہ پروجم کونز ہوتے ہیں آپ کسی کی بھی سیڈیز دیکھتے ہو بہت ساری چیزیں دیکھتے ہو اس کے بارد آپ ڈیسکرز کرتے ہو اپنے کے ایمن سے کہ یہ میں سمجھ دوں گا میری ٹیم میں یہ یہ لوگ ہونے چاہیں گے لیکن آپ کے پاس تو ٹیم آرڈی موجود تھی سیکٹرز آرز موجود ہیں تو آپ کو کس کسیمی کنسلٹنسی کی ضرورت پڑھ دے یہ تو سیڈی سیڈی چیز بتاتا ہے کہ آپ اس کا مطب ہے کہ اس جاؤگ کے لیے آپ کو پیٹنسیز آپ کے پورے ہی نہیں تھے اس کے آپ کو مطب کی ضرورت ہے کسیس کے مطب کی ضرورت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کومنٹری کٹتا تھا انہوں نے سارے لڑکوں کو دیکھا ہو ہے کامران اکپل رکھ رکھ رہا ہے وہ بھی ٹی پہ بیٹھے پہ باتیں کٹ رہا تھا وہی لڑکوں کو دیکھا ہو ہے یہ کوئی اس کا ہو نہیں ہوتا بہرلال یہ ان لوگ کے اپنے ڈیسیجنز سے انہوں نے لیے سب کچھ کیا لیکن ان نیسیری اس کا آپ دیکھیں نا پیک نیسی ایسا زبردستہ ہے اب اس نے کہا آپ آسیف ہے آسیف ہی اسی اس میں ہے سب لوگوں نے اپنی سزا بھگت لی ہے پھر سب کو ایک ہی آٹھ جان کے نا اگر آپ آمیر کے لیے کہتے ہیں جس کو ٹیم میں واپس لے لیں آپ شرزیل کو کہتے ہیں ٹیم میں واپس لے لیں تو پھر سلمان کو بھی لیں پھر سلیل ملک کو بھی لیں کھیلوں سے ریلیٹیڈ تمام اہم خبریں اور اپڈیٹ جانے کے لیے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے گا